تاریخ محمود پاس کر کے آپ پیچھے ہمارے دیکھ سکتی ہو یہ منار جو ہے یہ ایک منفرد منار ہے منفرد حصیت رکھتا ہے ایسا منار جو ہے اور کسی مسجد کا نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس مسجد کی پوری تفصیل سے انشاءاللہ زیارت کروائیں گے اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ویو مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ معروف جو ہے حضرت علی کے نام سے ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے لیکن اللہ عالم لیکن زیادہ جو روایت ملتی ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے یہ بلکل روڑ کے ساتھ ہے اور جو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی روڑ پہ آگے جا کے یہ بلکل اسی کے ساتھ ہے یہ قریب قریب ہیں زیارتیں ساری آپ کو ہم لوگ تھوڑا آگے جا کے دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو بی گورنمنٹ نے جو ہے یہ جالی لگا کے بند کیا ہوا اور لیکن راستہ ہے اندر جانے کے لیے ہم اندر جا کے آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں اور اس مسجد کا جو ہے وجہ شورت یہ ہے کہ یہ مسجد کا منار جو ہے یہ دوسروں سے منفرد ہے دوسروں سے الگ ہے ایسا کسی مسجد کا منار نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ مسجد جو ہے چودہ سو سال پرانی مسجد ہے اور اس کے بعد شاید اس کو مرمت وغیرہ کیا جاتا رہا ہو لیکن ہے یہ تاریخی مسجد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نام سے منصوب ہے آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن میں آپ کو اندر سے زیارت کرواتا ہوں اور بعد میں آپ کو منار سے بھی دکھاتا ہوں اوپر جا کے یہ دیکھیں جناب یہ بار کچھ نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنائی گئی ہے لیکن یہ جو ہے یہاں پہ اوپر جو ہے چھت وہ کنکریٹ کی ہے اور اندر سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں سلام علیکم یہ دیکھیں جناب یہ دیواریں جو ہیں نیچے یہ پرانی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بعد میں اوپر جو ہے اس کو چھت جو ہے کنکریٹ کی ڈالی گئی ہے تاکہ یہ محفوظ کرنے کے لئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اندر سے ویو ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بھائی یہاں پہ یہ صفائی کے عمور انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ بھائی سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہاں سے آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ صفائی کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کہاں سے آپ دیرہ غازی خان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ آپ یہ صفائی کا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں عورت کو آدمی نظر نہیں آئے لیکن آپ صفائی کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ملازم ہیں یا اللہ کی رضا کے لئے آپ یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عجب دے اچھا یہ بھائی یہاں پہ ملازم نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں ادھر زیارت کے لئے ہی آیا تھا لیکن یہاں پہ جب مسجد کا حالات دیکھے کچھ صاف صفائی کا کام نہیں تھا تو اللہ کی رضا کے لئے میں نے یہاں پہ یہ صاف صفائی کا کام شروع کیا اللہ تعالی آپ کو عجب دے گا انشاءاللہ اس کا اور دوستو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائی جاتی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جو ظاہرین آتے ہیں وہ یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اور نماز بغیرہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں لیکن باقاعدہ طور پہ یہاں پہ آزان اور نماز نہیں پڑھائی جاتی لیکن یہاں بار گرمی ہونے کے باوجود اندر یہ بالکل مسجد اتنی تھنڈی ہے کہ جیسے یہاں پہ کچھ ایسی وغیرہ لگائیں اور جیسے ایسی کی کولنگ ہوتی ہے ایسا محول ہے ماشاءاللہ اندر سبحاناللہ تبارک رحمان اور یہ جگہ جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت ببرکت جگہ ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نماز بھی پڑھائی ہے اور اسی مسجد میں آپ دین اسلام کی جو تبلیغ کیا کرتے تھے جو دین اسلام کی درس و تدریس کا کام ہوتا تھا وہ بھی یہاں پہ کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ مقامی لوگوں کے جو مسائل تھے وہ بھی یہاں پہ سنے جاتے تھے اور ان کا تدارک کیا جاتا تھا اور ماشاءاللہ یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بہت ببرکت جگہ ہیں یہ آپ لوگ ضرور یہاں پہ آئیں اور یہ زیارتیں کریں اور طائف کی یہ جو زیارتیں ہیں یہ تقریباً ایک روڑ پہ ہی ہیں سب سب قریب قریب بھائیے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ہر دیکھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ساری زیارتیں کرنے نصیب فرمائے اور ابھی ہم لوگ چلتی ہیں اوپر منار پہ آپ کو اوپر سے یہ باہر کا اور مسجد کا ویو دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ اوپر جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یار بلکل یہ پہاڑ انچا پہاڑ ہے اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تائف پورا پہاڑوں پہ مشتمل ہے یہ پورا آپ دیکھیں یہ ساری جو ہے یہ پہاڑ ہی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے انہی کے بیچ میں یہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ عبادی ہے تو چلیے اوپر سے ہم لوگ آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے مسجد کی چت پہ آ جاتے ہیں یہاں سے بھی ماشاءاللہ پورا ویو بہت خوبصورت ہے لیکن ہم لوگ اور اوپر چلتے ہیں کیونکہ سیڑھیوں بنی ہوئے ہیں اور منار میں یہ سیڑھیوں بنی ہوئے ہیں اور سیڑوں میں یہ جو روشندان بنے ہوئے ہیں یار اتنی ٹھنڈی ہوا یہاں سے آ رہی ہے کہ بالکل یہ ایسی کا کام کر رہے ہیں روشندان کیونکہ یہاں سے ہوا کا پورا کراس ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ منار پہ کھڑا ہو کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ پوری بستی آپ یہاں سے یہ تائف کا نظارہ کر سکتے ہو یہاں پہ ماشاءاللہ تائف کا نظارہ الگ ہی ایک خوبصورت ویو پیش کر رہا ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ظاہرین کی بسیں ہیں جو مکہ سے یا مختلف جگہوں سے ظاہرین جو آپ ٹرائبل کر کے یہاں پہ آتے ہیں زیارت کے لیے اور یہ جناب دیکھیں آپ یہ اوپر سے اس مسجد کا ویو سبحان اللہ اور دوستو یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ اگر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سٹ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے انشاءاللہ بزن اللہ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ